ناسا اس زمین سے بے پناہ مماثلت کی وجہ سے دو اشاریہ سیرو آرٹ کا نام دیا گیا ہے یہ سیارہ زمین سے چودہ سو نوری سال کے فاصلے پر ہے یعنی اگر روشنی کے رفتار سے سفر کیا جائے تو بھی اس سیارے تک پہنچنے میں چودہ سو پر سترکار ہوں گے چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو دربین کی تیاری میں مصروف ہے جس سے اس نئی دریافت کی گئی زمین پر ممکنہ زندگی کے موجودگی کی بابت شواہد اکٹی کیے جائیں گے بتایا گیا ہے کہ یہ دربین فرپال کے تیس میدانوں کے برابر ہوگی یہ دربین چینی صوبے گویزاؤں میں قائم کی جا رہی ہے اس دربین سے آوٹر سپیس میں چینی مشاہدات میں اضافہ ہو جائے گا چینی سرکاری حبر رساہ ادار سنوہ کے مطابق اس دربین میں پانچ سو میٹر کو ترکے ریفلیکٹر لگائے جا رہے ہیں جبکہ چار ہزار چار سو پچاس پینلز نصب کیے گئے ہیں ہر پینل کی ایک سطح کی لمبائی گیارم میٹر ہے مکمل ہونے پر فاسٹ نامی یہ دربین دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو دربین ہوگی اس سے قبل سب سے بڑی دربین پیورٹو ریکو کی ارکیبو ابزرویٹری ہے جو تین سو میٹر کو ترکی ہے فاسٹ پراجیکٹ کے سربرانان رنگ ڈون کے مطابق یہ ریڈیو ٹیلی اسکوپ سمجھیں کہ یہ ہمارا انتہائی حساس کان ہے جو کعناتی حلاں میں سے ہر طرح کا ریڈیو پیغام سن سکے گا سمجھئے کہ یہ سخت گیرج برس کے محول میں ایک ٹڈے کی آواز بھی سن پائے گی دربین جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی کمزور اور بری کا آواز یہ سن پائے گی حبر رسائداروں کے مطابق یہ دربین مجموعی طور پر ڈیرڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑے علاقے پر پیلے ہوئی ہے اور اس دربین کے گرد ایک چکر لگانے کیلئے چالیس منٹ چلنا پڑتا ہے فاسٹ پراجیٹ کے مطابق اس دربین کو تین پہاڑی چھوٹیا پر تمیر کر کے تعمیراتی تکون بنا دی گئی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لے گئے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ